موسیقی بہت بار ایسا ہوا ہے بہت بار ایک آس میں ایسا ہوا ہے کبھی اداس دی ایک سمیں مسجد کے سامنے سے بجر رہے تھے مسجد میں بان دی جاتی ہے نمازی کو بلانے کے لیے نماز کے سمیں تو اس میں مہدر دار دی اندر گئے اور اسے پوچھا کہ بھائی یہ بانگ کیوں دے ٹی رہے ہو اتنی تیتے سورنا مطارک رکھا ہے ہم میں کہا کہ ہم اس خودا کی عبادت کے لیے یہ آواد ہو رہی ہے مہدر دار دی ہسے اور خوش دائی اور کہنے لگے کیا بھوت مارا خودا ملان سٹھ بانگ دے کیا بہرا ہو خدای کیا وہ خدا بہرا ہے کیا وہ اتنی دور ہے تمہیں پکار پکار کے اس کو بلانا پڑے گا کیا وہ تمہارا اپنا نہیں ہے کیا وہ مند کی آواز نہیں پہچان پائے گا کیا وہ بھاو کو نہیں دیکھ پائے گا کیا وہ پرین کو نہیں جگہ پائے گا کیا وہ تمہیں سمجھ نہیں پائے گا کیا جو تمہارے اندر وزواس پیدا ہوا ہے اس وزواس کو اس کے دیکھنے کی کیا اس کے اندرہ سمدھا نہیں ہے مولا جی شاند ہو گئے لیکن بڑا زہرہ آرہ تھا اس کے اندر ہم ککار کر کے پرمادما کو بلانے کی کوسس کرتے رہتے ہیں بڑی تیر جواز میں بلانے کی کوسس کرتے رہتے ہیں کیا وہ پرمادما ہمارے مند کے بھاو کو نہیں دانتا بڑا اثریہ میں مجھے بھی کئی بڑا اثریہ ہوتا جب وہ بڑی تیر جواز میں اسے پرمادما کیا ہم کتن دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کے نام کی جو درسہ بڑی تیر جواز میں سنتے ہیں کیا یہ مہدر تکاوہ ہی رہ جائے گا اس سنسار میں کیا سفتہ تعلق تو ہوتی چلی جائے گی کیا یہ دیو کمی سمجھ بھی پائے گا یہ اسی طرح سے جیسے اس سنسار میں آیا تھا جو کمائی لے کے وہ بھی پھوتا ہوا چلی جائے گا اور واپس لوگ چلائے گا کھالی ہاتھ بڑے اثریہ کے بات وہ پرمادما بھجن جو اندر کی جو طادت ہے اسی کو سمجھتا ہے جو اندر کا خیل ہے اسی کو سمجھ پاتا ہے بہت سوچا ہوگا آپ نے بہت دیکھا بھی ہوگا انہوں بہت بھی کیا ہوگا جو بست میں ہمارے جالا قریب ہو جاتی ہیں ہم اسے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں ہم خود سے دیچھڑنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں ہم خود سے دیچھڑنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں اور ایک کے کرکے ہماری چھائے بڑھ جی چلے جاتی ہیں یہ جن کا بھی سندوست نہیں ہو پاتا اور ہم ہستے چلے جاتے ہیں اس مائے کی گھیرے کے اندر اور جن چھٹ پتا کرکے پھر وہیں رہ جاتا ہے اس سوراسی کے چکر میں پھر بار بار جڑا دیا جاتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا جس کو وہ کھوڑ رہا ہے وہ سمجھ ہی جائے دوسرا کوئی نہیں ہے جو بست میں پڑا کوئی ان سے ہم سندوست نہیں ہو پاتے ہیں ایک ناری سے سندوست نہیں ہو پاتے ہیں دوسری چاہیے ہیں ناری کو دوسرا کوشش چاہیے ہیں جو دو ہے وہ ان سے سندوست نہیں ہو پا رہے ہیں بدلتے چلے جاتے ہیں ہستے چلے جاتے ہیں مایا کے گھرے کے اندر یہ سنساری کے دوگوں کی بات ہی نہیں بول رہے ہیں آپ درسلت محطماؤں کے اندر داؤ دے تو وہاں اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ پرشن پریشتی کیا ہیں کم سے کم سنساری لوگ یہ سبکار کو کر لیتے ہیں کہ ہم سے بھول ہوئی ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اقصرہ اس پرماعتما سے مامنے کی کوشش تو کرتے ہیں سچائی کو اے حردہ کے اندر کہ ہمیں مانت چاہیے اچھا چاہیے دھن چاہیے ایشوریے چاہیے وہ مانت کے تو لے رہے ہیں اپنی سرچائی کو سمیتار کر رہے ہیں سرچ سماج کا اس سے بھی برا حال ہوتا چلا گیا بڑے آفشریے کی بات ہوتی ہے جب گو مہاتما ایک پندال تک میں نہیں بیک پاتے ہیں ایک تکت پر نہیں مرادمان ہو پاتے ہیں کہ کنی میں سے چھوٹا نہیں ہو جاؤں کنی میں سے سرچ نظر میں آنے لگ رہے ہیں وہاں بھی تعلیم نہیں ہو پا رہا ہے خوض کرنے نکلے جی سمیں کی خوض کرنے نکلے جیسے پرمسطہ کی پانے نکلے جیسے پرماتما کو لیکن پرماتما کی تفراتی ہوئی نہیں اور دشا بھٹکنے لگے بھرمیت ہونے لگے یہ بھی بڑی ہنزن بھئی بات ہوتی ہے جب سرد ہوتے ہوئے بھی پرنات کرنے سے تمسکار کرنے سے اپنے کو چھوٹا محسوس کرنے لگتے ہیں اور اپنے اہتار کو پشت کرنے کے لیے اپنے کو سیکھ دکھانے کے لیے اپنے کو اس سے موچا سمجھانے کے لیے سمسان کو اس سے پرماتما کو نہیں کیونکہ اس سے پرماتما کی نظر میں جتنا زادہ ہوا ہے جتنا سمجھا ہوا ہے جتنا سمجھا ہوا ہے وہ اتنا ہی سرشت ہے چاہے کوئی کسی بھی پرکار کرو چاہے کوئی ننگا لوگا رہا کرو چاہے بھرمین پرکار کے آر حسن دارن کیے ہو کچھ بھی کسی بھی پرکار کی ستیتی میں ہو وہ جاگا ہوا ہے تو اسے پرماتما کا سیوک ہے وہ اسی کا روح ہے اگر کوئی سویا ہوا ہے اور یہ آتما بھول گیا ہے سب آنپنے کو ہم چھوٹ ہو لے دے آئی شریر کو لیکن آتما تک نہیں اترپا ہے جب یہ اندریاں ایک درپن کو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ہم جب درپن کے پیچھے کھڑے ہیں تو کہاں سے ہمیں اپنا پرتیبے میں دکھائی دے گا کوئی میں کوئی سمیں آئے گا یہ جو اندریاں ہیں ایک شیفرے اور بھی ایسے قیام شخصوں ہیں جو اندر کیوں گھلتے چلے جاتے ہیں اور ان سے اپنا انگاو کیا جا سکتا ہے ان سے اس جیتن مہامروس کا انگاو کیا جا سکتا ہے ان سے انگاو نہیں ہو سکتا جب یہ بھی دیوے ہو جائے جائیں گے ایک ایک اندریاں تب انگاو ہونا سکتا ہے لیکن کمی میں کمی تو ہمیں سمجھ ہونا ہی پڑے گا موسیقی موسیقی